مرنان صاحب اتحاد امت کی کوئی ترتیب ہے مطلب فرض کے گھر کے اندر اپنے مطلب اہل خانہ کے اندر ہی فرض کے اتحاد کی وہ جمعیت موجود نہیں ہے محلے میں نہیں ہے یا اس کو آپ صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ لے جائیں اور بندہ اٹھ کھڑا اور عالمی اتحاد امت کے لیے بات تو وہ آگے سے کہتا بھی تیرے تو اپنے گھر میں تو اس کے لیے کوئی ہے کہ پہلے اپنی ایک حد تک اس کی فوڈنگ ہو اور اس کے بعد بنیاد پھر آگے بندہ اس کی بات کرے میں نے عرض کیا نا کہ بنائے وحدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگوں کے ذنہ میں اپنے بچوں بھیلیں سب کے بٹھائیں اس بات پر زور دیں حضور کی قیدر محبت ان کا مقام اور مرتبہ ذنہ میں بیٹھ جائیں اثر رشتہ ہمارا سب کا یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو یہ سارے اختلافات دب جائیں گے اگر اس کو ہم پیچھے ڈال دیں اور اس کی بجائے قبائل کا علاقوں کا دوسرا افساد کھڑا کر رہے ہیں تو پھر اتحاد کی کبھی صورت نہیں پیتا ہو گئی پھر تو دوسری چیزیں گاربائی اس کو ہی وہ مطلب موضوع اپنا خطاب بنا کے فرض کیا ایک اس کو مور اور بشر کے جگڑے میں ڈال کے اور ایک اس کو جا ہے وہ مطلب دوسرے وہ ذات اور ابھی سلسل نہیں ویسے مطلب یہ ہے کہ اس ہی بنے یعنی اس ہی ذات کرامی کو جو فخر کائنات ہیں اس ہی کو موضوع بنا کے وہ ادھر بھی لے جاتے ہیں نہیں آپ سن لیں آپ میری بات سنیں میں ان نور کہنے والوں کو بھی جانتا اور بشر کہنے والوں کو جانتا سب کی کتابیں میرے پاس پڑیں ہیں اور سارے میرے پاس آتے ہیں جو ہیں میں کہتا ہوں یار دونوں کی بات ٹھیک ہے صرف اشاری یہ ہے کہ علماء حضرات بعض کو مبھم رکھتے ہیں کھولتے نہیں کہ تم نور کیا آتے ہیں کیا مانا نور کا تم بشر کہتے ہیں تمہاری مراد کیا اگر اپنی بات صاف کر دیں پر بات ہو رہے اس کو پہلے کلیئر تو کرو تمہارا جگڑا کیا ہے عدارت بھی دواوہ جواب دواوہ پتا چلے کہ بات کیا اختلافی نور والوں سے پوچھے کہ تم مانتے ہو کہ حضور آدمی علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی اللہ کے پیدا کی یہ نہیں وہ کر کے توبات ہو کافر ہونا خود مولانا ہم رضاقہ لکھتے ہیں خطاوہ میں کہ جس نے حضور کی بشریت کے انکار کیا ان سے کافر ہے قرآن کی نسکہ من کر قرآن کہتا ہے کہ مشروع مسلک اور یہ بھی کہا کہ جو نورم من نور اللہ کا مانا لیتا ہے کہ اللہ کا نور ایک بڑا اس میں سے حصہ وہ بھی کافر اللہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا کوئی جو دلی اللہ کا اب ان کی بات سنیں آپ کہیں گے صاحب اس ملائی ہے تو بات ٹھیک نور کیا کہ جس میں قیب نہیں یا داغ نہیں حضور تحجل کی وقت تو اٹھتے تھے پہلے جو پڑھتے تھے دعا تحجل کی نماز میں اس میں یہ بھی تھا قرآن میں جاتا ہے اللہ نور سماوات تو نور سماوات ورعض ہے لائک کے معنی میں نہیں آیا کہ وہ کوئی بلو ہے نور سماوات ورعض ہے کہ جیسے نور پاک ہے اس میں کوئی داغ اور ربا نہیں ہوتا اللہ بیاد ہے مقدس ہے ایسے ہی حضور ہے کہ صرف نور بلکہ آپ قرآن کو دیکھیں سراج مونیرہ نہیں کہا نور سے بھی آگے بڑھ کر کہ حضور تو سورج ہے اور پوری جنیا پر روشن کرنے والے ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں اگر حضور نور نہ ہوں جو خریجوں من اززمات اللہ نور اندھیروں سے نکال کر آپ روشن کی طرف کیسے لے جائیں تو نور سے مراد لینا چاہیے نورِ حدید جیسے قرآن میں بھی ہوتی ہے حضور نور اب قرآن یہ تنہیں کہ رات کو رکھ دیں اندھیرے میں تو وہاں روشن ہی ہوتا جی نہیں وہ حدید کا نور اور بشر جو ہے کہ رسول کریم ہے انسانوں میں سے نور کون کم بخت کہے گا کہ حضور کو کوئی امتیاز حاصل نہیں اللہ نے کوئی موجزے نہیں دیئے کوئی زیادہ علم نہیں دیا سارے مانتے ہیں کہ بے مثل آپ کے برابر کوئی نہیں تو بات کوئی اختلافی نہیں اختلاف کو نمائع کر دیتے ہیں بنا جاتے ہیں کہ جیسے علاقہ مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا یہ کی بات ہوتی ہے کلیر نہیں ہو میرے